سننٹس آج ہم پڑھیں گے نروس ٹیشو کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سے سسٹم پریزنٹ ہیں اسی طرح سے ہماری باڈی میں ایک سسٹم ہے جیسے کہا جاتا ہے نروس سسٹم یعنی کہ ہمارا آسابی نظام جو کیا ہے جو ہمارے برین اور سپائنل کارڈ اور باڈی میں جتنی بھی نروس ہیں وہ مل کے بنا رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے اس میں سے نروس ٹیشو کے وہ کون سے ٹیشو ہیں جو مل کے وہ سسٹم بناتے ہیں تو جو نروس ٹیشو ہیں وہ کس سے مل کے بننے میں وہ نیورون یا ناف سل سے جیسے یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ناف سل ایک نیورون دکھائے ہوئے اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹو میں کس طرح سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اس کا یہ والا پورشن ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک اگر میں اس کو انسرکل کروں ٹھیک ہے تو یہ جو اس کا پورشن ہے اسے ہم کہتے ہیں سیل بوڈی اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک فیلمنٹ ایک رسی کی درہاں سے سٹرکچر پریزنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے ایک زون اب اگر ہم فردر بات کریں کہ اس کو کس کس میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے یا اس کے فردر اور کونسے سٹرکچر ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیل بوڈی ہے اس کے اندر سنٹر میں ایک نیوکلیس پریزنٹ ہے اس کے علاوہ سیل بوڈی میں اور کیا کیا پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میٹو کانڈریہ میٹو کانڈریہ پریزنٹ ہے اس کے علاوہ اس میں مایکرو ٹیبیولز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں نائسلز کرنیولز پریزنٹ ہوتے ہیں گر ان کی بات کی جائے تو یہ کیا ہیں یہ گروپ آف رائبوزومز ہیں رائبوزومز جو کہ ہمیں پتا ہے کہ پروٹین بنانے میں کام آتے ہیں وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کے اندر اور آرگینلیز پریزنٹ ہوتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے انڈوپلاسمک ریٹیکولم جب رائبوزومز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں گروپ تو ہم کہتے ہیں رف انڈوپلاسمک ریٹیکولم اور وہیں ملکے کیا بنا رہے ہیں گروپ آف رائبوزومز بناتے ہیں نزلز گرینیولز اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیل باڈی ہے سیل باڈی کے اوپر برانچز کی طرح سینکلیویں یہ ڈنڈیا سی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ڈنڈرائٹ جو سائٹو پلازمک ایکسٹینشنز ہیں مطلب یہ کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے اگر ان کے کام کی بات کیجئے کہ یہ کرتے کیا ہیں تو جو ڈنڈرائٹ ہیں وہ میسیج ریسیف کرتے ہیں اور میسیج ریسیف کرنے کے بعد اس کو لے کے آتے ہیں سیل باڈی کے پاس کیونکہ جو نروس ٹیشو ہیں یا جو نافس ٹیشو ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ نروس سسٹم کا ایک سٹرکسٹرل اور فنکشنل یونٹ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے میسیجز کو ریسیف کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں برین تک پھر برین جو ہے فردر ان کو دیکھتا ہے انٹرپریٹ کرتا ہے اور پھر کوئی بھی آرڈر دیتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کے جتنے بھی فنکشنز ہیں ان سب کو کون کنٹرول کر رہے ہیں ہمارا برین تو یہ جو سٹرکچر ہے نروس ٹیشو کا وہ اسی طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ اس میں جو ڈنڈرائٹس ہیں یہ میسیج ریسیف کرتے ہیں ریسیف کرنے کے بعد اس کو لے کے آتے ہیں سیل باڈی کے پاس اور جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سیل باڈی کے آگے ایک تھاگے کی طرح سے ایک فیلامنٹ پریزنٹ ہے جیسے ایک زون کہا جاتا ہے ایک زون میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر یہ جو یلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ شوان سیلز ہیں یہ جو شوان سیلز ہیں ان کے اندر ایک لپیٹ سٹرکچر پریزنٹ ہے لپیٹ کیا ہے لپیٹ ایک بائیو مولیکیول ہے اور یہ جو لپیٹ ہے وہ پھر مل کے ایک شیت بناتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بنا رہا ہے مائلن شیت اور اس مائلن شیت کی وجہ سے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں لپیٹ پریزنٹ ہے وہ انسولیٹر ہے انسولیٹر کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو نرو ہے اس کے اپنے اندر سے پاس نہیں ہونے دیتا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پھر اس کا کیا فنکشن ہے انشوان سیلز کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا گیپ ہے یہ جو گیپ ہے اسے کہا جاتا ہے نوڈ آف رینیویر اور اس کے ساتھ جو ایک زون کے اند پہ آپ کو چھوٹے سی برانچز کی طرح سے اسٹرکچر نظر آ رہے ہیں یہ ایک زون ٹرمینل ہے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو شوان سیلز ہیں یہ انسولیٹر ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ انسولیٹر ہے انسولیٹر انہیں کہا جاتا ہے جو اپنے اندر سے الیکٹرونز کو یا ہم کہتے ہیں نوڈ ایمپلز کو پاس نہیں ہونے دے رہے تو جو نوڈ ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے جس میں شوان سیلز یا مایلن شیت پریزنٹ ہو کیونکہ جو نوڈ ہے وہ ایسے جمپ کرتی بھی جائے گی ٹھیک ہے کہاں سے نوڈ آف رینیویر سے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی سپیڈ انکریز ہو جائے گی اور ایگزون کی ہم بات کریں تھے کہ ایگزون کیا کرتا ہے یہ میسیج لے کے جاتا ہے away from the cell body مطلب یہ کہ سیل باڈی سے میسیج لے کے جائے گا آگے فردر یا تو آگے نیکس نیف سیل کے پاس یا میبھی کوئی ایفیکٹر ہو ایفیکٹر ہم کہتے ہیں کوئی بھی مسل یا کسی بھی گلینڈ کے پاس تو اگر نیف سیل کی ٹائپس کی بات کی جائے کہ ہم انہیں کتنی ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ جیسے آپ کے سامنے کوئی ڈائیگرام ہے ہم انہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تھری میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ والا جو سٹرکچر ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ سیل باڈی ہے سیل باڈی کے اندر ایک نیوکلیس پریزنٹ ہے اگر اس سے دو ایکسٹینشنز نکل رہی ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بائی پولر ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بائی مینز ٹو کے ایک ایکسٹینشن یہاں نکل رہی ہے اور ایک اس کی ادھر نکل رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں بائی پولر اس کے علاوہ یہ والے جو نیورونز ہیں ان کو انٹر نیورون بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب انٹر نیورون کون سے والے نیورونز ہیں انٹر نیورون وہ والے نیورون ہیں جو میسیج ریسیف بھی کرتے ہیں اور انہیں آگے ٹرانسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یونی پولر نیورون کی بات کریں تو یونی پولر نیورون جو ہیں انہیں سنسری نیورون بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو یونی پولر نیورون ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی فیلامنٹ ہے مطلب سیل باڈی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی سائٹ پہ پریزنٹ ہے اور ایک ہی فیلامنٹ ہے جو اسے ایکسٹینٹ کر رہے ہیں اس لئے ہم کہنے ہیں کہ یہ یونی پولر ہیں سنسری نیورون کون سے والے نیورون ہیں مطلب ان کو سنسری نیورون پر کہا جاتا ہے سنسری نیورون وہ جو کہ میسج ریسیف کرتے ہیں ہمارے سنس آرگن سے اور پھر اس کو لے کے جاتے ہیں آگے سنٹرل نروس سسٹم کے پاس مطلب یہ کہ برین یا سپائنل کورٹ کے پاس اسی طرح سے اگر ہم تھر ٹائپ کی بات کریں جو کہ ہے ملٹی پولر تو جو تھر ٹائپ ہے ملٹی پولر ان کو سنسری نیورون ہیں جو میسج آگے فردر سنٹرل نروس سسٹم مطلب یہ کہ برین اور سپائنل کورٹ سے واپس لے کے آتے ہیں ہماری باڈی تک جو کوئی بھی مسل یا گلینٹ ہو سکتا ہے اور ان کو ملٹی پولر بھی کہا جاتا اور ان کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا نروس ٹیشو کے بارے میں